کل میرا ایک option رہ گیا تھا کہ ہم دوسری دوسری شیٹ کوئی الگ فائل میں ہمارا ڈیٹا سیز ہے وہاں سے پائیوٹ کیسے لگائیں گے تو آپ کا insert میں جا کے والٹ ڈی پی والا option نہیں use کریں گے ہم یہ پائیوٹ ٹیبل کا ہی insert میں جا کے پائیوٹ ٹیبل کا option use کریں گے یہ dialogue box آئے گا use external ڈیٹا سورس یہاں کلک کریں گے چوز کنیکشن browse for more جہاں سے all data sources کی جگہ ہم excel فائل چوز کر لیں گے excel فائل مجھے تکسٹو پہ میں نے وانائی تکر آجی شکھا جی آجی شکھا جسے ڈیٹا سورس اٹھل ایک ہے ایک ہے اچھا آپ ایسا کیجئے دوبارہ سے login کر لیجئے اس کو کردت جاتا ہی ہنگ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ ایسا کیجئے اگر آپ کی تمہیں نے بتایا تھا کہ کل کسی ادھر شیٹ میں ہمارے ڈیٹا پڑھایا ہے اور ہمیں یہاں پہ پائیوٹ لگانا ہے تو ہم انسٹ میں جا کے پائیوٹ ٹیبل میں جائیں گے use external ڈیٹا سورس choose connection browse for more all ڈیٹا سورسز کی جگہ ہم چوز کر لیں گے excel file desktop پہ تھی میری ڈیٹا کے نام سے file تھی open کروں گا sheet 1 میں تھا میرا ڈیٹا okay یہاں پہ میرا پائیوٹ آ گیا ڈیٹا سورسز کی جائے پیٹ چپ دھتا ہوں یہاں سے insert میں جا کے پائیوٹ لگے ٹیبل use an external ڈیٹا سورس choose connection browse for more all ڈیٹا سورسز کی جگہ ہم excel file چوز کر لیں گے اب وہاں ڈونڈیں گے جہاں میری file پڑی desktop میں میں نے رکھا تھا ڈیٹا کے نام سے رکھا ہے open کروں گا ساری sheets میرے سامنے دکھا دے گا میرا data جیسے sheet 1 میں ہے میں اس کو okay کروں گا یہاں okay کرتے ہی وہ ساری fields یہاں پہ دکھا دیں گے مجھے اور میں یہاں پہ اپنے پائیوٹ بنا سکتا ہوں city m1 سنیا سے بھی values میں values میں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ other sheet سے بھی پائیوٹ لگا سکتے ہیں تو آج کا جو میرا topic ہے وہ ہے working with images general topic ہے اس میں کچھ آپ کو ہو سکتا ہے پتا ہو کچھ نہ پتا ہو میں ایک بار دکھا دیتا ہوں کوئی بھی excel میں image لانے کے لئے مجھے ہم کیا کرتے ہیں جیسے دو طریقے سے آتی ہے ایک تو یا تو ہماری فائل کسی فائل کے جریعے کمپیوٹر میں سے ہوئے یا web سے ہمیں images کی جرد پڑتی ہے سپوز مجھے انڈیا کی image کی جرد ہوتا ہے انڈیا images میں جاؤں گا یہاں سے میں کوئی ایک image اٹھا لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ اٹھا لیتا ہوں یہاں سے copy کیا copy image یہاں کے جب میں نے اسے paste کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح طرح سے مطلب paste نہیں وہاں وہ میرا کبھی دکھاتا ہے کبھی نہیں دکھاتا ہے یہاں سے میں نے copy paste یہ اس طرح سے کچھ ہا رہا ہے auto shapes کر کے مگاہ اب بھی ہو جا رہا دکھا نہیں رہا یہ رہا جو بھی آیا نہیں اس طرح کی آپ کے سامنے اگر problem آتی ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے ہم یہاں پہ paint میں جائیں گے ہمارے پاس یہاں all programs میں accessories میں paint آپ نے کوک چلایا ہوگا starting paint 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 یہاں paint یہاں پہ paste کر دیں گے وہاں پس control c سے copy کریں گے then آکھ paste کر دیں گے یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک اس طرح سے دکھتا سکتے کبھی آپ کو نہ سمجھ آیا کہ کرنا کی image لانی ضروری ہے تو ایسا problem ہو جاتی دوسرا ہم اس کو corner سے پکڑ کے چھوٹا بڑا کرتے سائز کرتے اگر ہم اس کے ساتھ control press کریں تو یہ ہر طرف سے equally بڑا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کا size set کیا جاتا ہے اس کو control اگر press کر کرتا ہوں دونوں side سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرح سے کہاں سے لاتے ہیں یہاں سے picture یہاں پہ ہمارا insert میں picture کا ہوتا ہے یہاں سے چھوٹا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کئی بار ہم بڑی picture ڈال لیتے ہیں اور file size ہو جاتا heavy کیونکہ مجھے ضرورت اتنے کیا پر اتنی بڑی picture میں excel کے اندر carry کر رہا ہوں تو file size تو لے گی لے اس کے لئے کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ picture جتنا size اس کا visible ہے اس کے حساب سے compress کر دیتا ہے تو جو extra pixels ہوتے ہیں وہ consume نہیں ہوتے ہے فائل size ہمارا ہلکا رہتا ہے جیسے بہت لوگ کیا کرتے ہیں employees کی passport size photograph کر کے excel کی sheet بنا دیا اس میں انہوں نے compress کیا نہیں فائل size ہو گیا heavy تو ہی بتا دیتا ہوں میں brightness adjust کرنے کے لئے contrast وغیرہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے recolor پری define colors ہیں آپ use کر سکتے الگ سے کوئی color دینا ہو آپ میں اس کے حساب سے pattern میں ڈھلتا جائے گا یہاں پر ایک set transparent color ہے یہ کیا کرتا ہمارا یہ کسی بھی ایک color کو transparent کر دے گا جیسے میں white پہ click کیا white color میرا transparent ہو گیا کسی بات ضرورت پر جاتی ہمیں کوئی shape چاہیے ہوتی ہے اور وہ وہ پہ پہ ہمیں ڈی پہ بھارت کی اٹھا لیتے ہیں اس طرح سے ہمیں دینا ہے نقشہ نقشہ یہاں پہ ہمارا set transparent color تھوڑا سا اپنے کام آجاتا ہے کچھ حد تک کام آتا ہے زیادہ اگر اس کا ایک پند ہے جتنی بڑی picture ہوگی اتنا ہی یہ smooth ہوگا ٹھیک ہے چینج picture اب جیسے یہاں سے آپ اس کے border دے سکتے ہیں different different style ہیں اس حساب سے apply کر پکتے ہیں آپ نے اس پہ جیسے خوب leap up ہوتی کر لی اب یہ ہی formatting آپ دوسری picture پہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور picture یہ picture غلط آگئے کسی اور کی ہونی چاہیے تھی change picture کر سکتے ہیں یہاں سے جسی format میں آ جائے تو یہاں پہ اس کی formatting الگ الگ shape سے آپ apply کر سکتے ہیں یہاں shape کے انصار کسی بھی shape کے انصار اپنی picture کو بنا سکتے ہیں جو بھی shape ہیں اور تھوڑے سے preset ہیں ہمارے پاس effects الگ الگ طرح ہیں جیسے shadow دینا ہے یہ آپ کے نقی یہ shadow آ رہی ہے یہ shadow کے لئے ہوتا ہے reflection جیسے پانی جیسی image show کر reflection glow glow کے color آپ choose کر سکتے ہیں کس طرح سے glow دینا soft edges corner soft ہو جاتے ہیں background pictures دینا دینا round corners 3D rotation یہاں پہ آپ کے option بورڈر کا کلر آپ چوز کر سکتے ہیں لائن ویٹ کتنا رہنا ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ اگر آپ کو custom کرنا ہے مور لائنز میں جا کے آپ اپنے نساب سے بڑا گھٹا سکتے ہیں سٹائل یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ پکچر ہیں ایک اور پکچر لے لیتے ہیں دو پکچر آگے اب آپ چاہتے ہو کہ بیچ والی جو ہے وہ ان کے اوپر آجائے تو bring to font آپ آگے کر سکتے ہیں یہ دونوں کے اوپر آجائے send to back اگرم سے پیچھے چلی جائے گی selection pane یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مار لیجئے آپ کے پاس بہت ساری ایک کچھ data بھی ہے آپ کی pictures بھی ہیں آپ print لینا چاہتے ہو data کا pictures کو آپ ہٹا مطلب ہٹا کے لگائیں گے تو بہت time لگے یہاں سے hide کر سکتے ہو show all hide selection پہ اس لیے ہوتا ہے align اسے مارے picture سے الگ الگ جائے گے یہاں پہ alignment کرنے ہیں ان کی تین کو select کریں گے align top top سے aligned ہو جائیں گے align middle middle سے اس طرح کے align distribute horizontally equal space میں یہ distribute ہو جائیں گے اسی طرح سے ہمارا vertically vertically بھی option ہے snap to grid snap to grid کیا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی movement ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے free movement اب یہ دیکھ رہے ہیں رک رک کے تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے یہ مطلب کئی بار ہمارا کیا ہوتا ہے setting میں دکھت ہوتی ہے کہ یہ دونوں equally ہونے چاہیے تو free movement میں کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے پر snap to grid میں آپ کا fix ہو جائے گا ایک ہی برابر میں snap to shape اس کے middle میں center میں shape کے حساب سے ہو جائے گا ان کا movement یہ movement کو تھوڑا سا کرنے کے لیے grid line ہٹانے کے لگانے کے لیے corp ہمیں photo جیسے passport size photo بنانی ہے کچھ بنانی ہے اسے ساپ سے اپنے photo enter کریں گے corp کریں گے ایک چیز ہے ایک چیز ہے آپ کو اپنے designing کر لیا photo کو save کرنا ہے آپ الگ سے picture کو save رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے لے جائیے powerpoint میں یہاں پہ paste کر لیجے اس پہ جب right click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں save as picture کا option powerpoint کے اندر آتا ہے تو آپ اس picture کو اپنے من مطابق format کے انصال save کر رکھ سکتے ہیں jpg میں height width وغیرہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں 4 کی جگہ میں کر دے تو دو اور آگے چلتے ہیں اسی طرح سے جو ہم نے اس پہ پکچر پہ کیا ہمارے پاس clip art ہوتا ہے clip art میں ہمارے پاس کچھ پہلے سے ہی file ہوتی جیسے office اس سے related میرے پاس یہاں پہ clips آگئیں یہ نیٹ سے بھی چرچ کر لیتا اور دوسرا local collection collection بھی ہوتا ہے اس کا اس میں بھی ہم وہی چیز style وغیرہ apply کر سکتے ہیں shapes الگ الگ طرح shapes ہوتی ہیں اس کے بارے میں جانتا دوسرا ہوں گے لائن 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 ہیں اس میں تھوڑی سی الگ ہوتی اس کو میں بتا لیتا ہوں کیسے پہلا کرو insert کرو کرو میں کیا ہوتا ہے جب جیسے جیسے میں click کرتا جاتا ہوں یہ کرو بناتا چلا جاتا مر جاتی لائن لائن وہاں سے جب اس کو attach کرتے ہیں ایک shape لے لیتا ہے دوسری لائن ہوتی ہے تیسری ہوتی free form جو مطلب pencil کی طرح گھما گھما جیسے میں جیسے اس کی طرح shape form کرتی یہاں آپ کے پاس editing کے بہت option ہوتے without photoshop اور کسی other designing software کے بینا بھی آپ ان چیزوں کو کر سکتے smart art smart art میں الگ الگ طرح کے list بنا سکتے کوئی مطلب جو دیکھنے میں اچھی ہوں اس طرح سے list بنا سکتے mostly اس کا کام ہوتا احرار کی میں اپنا organization chart بنانے کے سکتے سے یہاں کوئی gm آگیا آپ یہاں type کر سکتے ادھر یہ جو sign ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے assistant ka PA وغیرہ ہے کوئی اور اس کے اندر جتنے manager ہوگا آپ کا یہاں پہ یہ set ہو سکتا ہے اس کو right click کریں گے آپ کے other option اس کے آگے آئیں گے یہاں سے right click کریں add shape add shape after before after میں کر دوں اب یہاں پہ میں نے پہلے manager کے after میں کیا پر یہاں سے distra shape لگ رہی ہے یہاں پہ جب جا کے آپ tab press کریں گے تو یہ manager کے نیچے reporting میں ہو جائے گا enter کیا میں دوسرا دو reporting آگئی اب اس کو یا تو میں ہاتھ سے set کروں نہیں تو simple option ہے آپ layout میں جا کے یہاں سے choose کر لیجی standard یہاں سے وپر والی پہ چلے جائیں standard جیسا standard layout ہوگا وہ اس حساب سے ہو جائے ملضب دو leap آپ میں left hanging right hanging یہاں سے set کر سکتے ایک بار میں نے چھہر یہاں سے left hanging right hanging یہ اپنے آپ تھوڑا بہت adjust کر لیتا یہاں سے آپ direct delete کر سکتے اس کے اندر کرنا tab ایک آ گیا ایک دو آ گیا اس کو میں نے select کیا layout سے standard کر دیا اس طرح سے manager کو ہم promote کر کرنا اوپر آجا demote کرنا اور demote کرنا ہے ٹھیک ہے add shape add assistant PA وغیرہ اس type کے جو coordinator type کے ہوتے وہ assistant سے آتے ہیں ان کا sign اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک لسٹ وغیرہ organization chart وغیرہ بنا سکتے ہیں ان کے color وغیرہ style وغیرہ آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں الگ 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 ترہید جیسا بھی آپ کو shoot کریں اس حساب سے کر لیجئے اس کو آپ کو جیسے manager کو promote کرنا ہے تو shift tab بھی دے سکتے ہیں remote کرنا ہے تو tab کے ذریعے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سمارٹ graphics ہیں اس کے دوسرا چلتے ہیں جیسے shapes کی طرف ہم نے جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے button بنانے جو ہمارے پاس پہلے سے button ہے developer tab میں insert میں وہ یہ ہے user controls کے بارے میں بتاؤں گا اب design کے بارے میں بتاؤں تو ہمیں تھوڑا interactive بنانا ہے اور تھوڑا سا اچھا بنانا ہے traditional form میں بنانا بڑی بنانا ہے ہم لوگ زیادہ تار shapes کو use کرتے ہیں جیسے میں گر button کی shape اس طرح سے ہو یہاں میں نے لگ دیا پرس here یہ یہ کھ جو ہے اس کی form ائٹنگ میں اس سے کر سکتا ہو اس میں دھیان دینے والی چیز کیا ہے کہ جو ہماری shape ہے اس کی form ائٹنگ یہاں سے ہوگی shape style سے وگی اندر text ہے اس کی form ائٹنگ یہاں سے ہوگی اس کا color اور style جو بھی رہنا ہے text کا color کیا رہنا ہے text کا size change کرنا ہے تو وہ traditional style سے ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اگر میں اس کو button بنا دا ہوں تو میرا interface ہے وہ زیادہ بڑی آ رہے گ باقی assign macro کے through میں اس کو button کی طرح use کر سکتا ہوں hyperlink type کا ہو جائے میں اسے click کروں گا اور یہ کام کرے گا یہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہماری mostly site بھی جو ہے Excel میں design کر کے بنائی ہوئی ہے ھائی 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 انہی کو use کر کے بنا لیتے ہیں یہ ساری design لگائی ہوئی ہے یہ ہو گیا ہے سب اس سے بنائی ہو ہے اور سائٹ کے اوپر جائیں گے ھائی پیٹی آن لائن ڈاٹ کے کچھ ویڈیوز ہمارے سجید سر کی پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر کافی useful وغیرہ آپ چاہے تو دیکھ سکتے ان کو یہ جو بینر وغیرہ انہوں نے بنا رکھ ہیں یہ بھی اسی کے اوپر یہ ایکسل کے اوپر ہی بنایا ہے سارے ملہ ملہ میں تو اپنا ریزیوم وغیرہ جو ہے اسی سے بن آج ڈیزائن آپ نے بہت ریزیوم دیکھ ہم گے آج کل اس ٹائپ کی ریزیوم چلتے موکری ڈاٹ کام وغیرہ اسی ٹائپ ریزیوم بنانے کے چار سارے چار ہزار روپے لیتے ہے ویجوال ریزیوم کہتے ہیں یہ آپ خود ٹرائی کر کے اپنے لئے ایک بنا کے رکھ سکتے ہیں آج کل یہ مارکٹ بنائی آیا چیزوں کو ڈالا ہے اب اب تھوڑا سو میں آپ لوگوں کو فارمولی اگرہ تھوڑا بہت کرائے تو کافی ٹائم ہمارا اس کا ٹوپک ہے پکچرز کا یہ اتنا ہی یا پھر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے اس آپ نے اس آئند میکرو یوز کیا اس سے کیا ہوگا یہ تو ویسے آپ بی بی میں سیکھنگ میکرو وغیرہ ہوتے ہیں نو جیسے ہم چھوٹے موٹے میکرو بنا لیتے پروگرامنگ کے ذریعے ہی بناتے ہیں وہ سب جیسے میں نے کوڈنگ ہوتی ہے میں نے کیا کیا کو دیکھا دیتا ہوں اوپر کے لوگ اور کے ہم مجھے کرنا ہے ایک چھوٹے سا میکرو بنا ہی میں آپ کو تھوڑا سا بٹم شیپ بٹم بٹم میکرو 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 بنایا میں کوڈنگ کر کے پروگرام سا بنا لیا یہ پہ میں نے لکھ دیا سندی کمار سن چلیٹ کیا 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 اس طرح میں اس کو کسی بھی پروگرام موڈیول کو بٹن کے زریعے کوئی بھی کام کر سکتا ہوں موڈیول 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 کرو ہاں ہاں یہ کوڈ ہی تو تھا جو آپ کے سامنے میں نے کر کے دکھایا وہ کوڈ ہی ہے میرا جو میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں نا یہ دیکھیں ویجول بیسک کھلا ہوا ہے اور یہ جو میں نے لکھا ہے سوٹا سا کوڈ لکھا ہے اپر کے اس میں چینج کرنے کے لیے کیونکہ ایکسل میں اپر کے اس میں چینج کرنے کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہے نا آپ کے پاس فارمولے ہیں اپر لوور پر اس طرح سے آپ کو جیسے میں نے کیا انٹریکٹیو کچھ کام کرانا ہے اور اسی جگہ پہ کرانا ہے وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے نا آپ کے پاس یہ تو دوسری آگے والی سل میں آرہا ہے مجھے یہی چیز چاہیے میں اس کے لیے اسی طرح سے کچھ ڈیزائن کروں گا نا ٹھیک ٹھیک ہے ایسے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس میں نہیں ہوتی ہیں وہ ہم میکرو سے کر لیتے ہیں یہ آپشن نہیں ہوتے ہم کھد کے بنا لیتے ہیں ٹھیک پینٹر میں ضرورت پڑتی ہے اب یقین نہیں مانیں گے آپ کو اب تھوڑا سا کوڈنگ کی پاور دکھا دیتا ہوں آج کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس ہم 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 ایکسٹر ایکسٹر ہم بہت ہم ٹق ہم 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 میرے سے پہلے کمپنی میں ریپورٹ جو بناتے تھے یہ تین چار دن لے کے بناتے تھے یہ دکھاتا ہوں کس طرح کی ہوتی ہے انسل کر دیتا ہوں ایس اکٹوبر یہ اس طرح سے سٹوک آتے تھے ہماری جیسے بہت ساری کمپنیاں ہیں الگ الگ شیٹیں ہیں اس میں الگ الگ سائٹ پہ کتنا سٹوک پڑا ہوئے منتلی آتا تھا اس طرح سے اب کیا کرتے تھے کہ ہماری ای آر پی میں اس کی انٹری نہیں تھی یہاں تو کمپنیاں لکھیں ہیں پر کس کئی جو ہیڈ ہیں ہمارے ڈریکٹر ہیں وہ ایک ڈریکٹر پہ تین تین چار چار کمپنیاں یا کچھ سائٹ ہیں وہ کمپنی وائز نہیں ڈسٹیبوٹیٹ تھے سائٹ وائز ڈسٹیبوٹیٹ تھے تو ایک ہماری کسی کمپنی میں ایک ہماری کسی کمپنی میں ہوتا تھا تو یہ مطلب ہماری اٹھارہ انیس سٹوک انٹریز ہوتی تھی اب کیا کرنا پڑتا تھا ان میں تین سائٹ ہیں جیسے ہو گئی ان کو کسی ایک نام سے بولتے تھے مارے لیجئے فرد آباد میں ہماری تین سائٹ ہیں ہم نے نام دے رکھتے ہیں پر ہم اسٹور ایک ہے وہاں پہ تو اس جگہ میں انوینٹری کو رکھنے کے لیے اس ریپورٹ کو رکھنے کے لیے مطلب بنانے کے لیے ہیڈ وائز تین سے چار دن لگاتے تھے وہ تو میں نے ان کو لیے ایک سلیشن تیار کیا اب اس میں وہی کام یہ میرا ایک تین سے چار دن میں ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو فل ریپورٹ کو سمرائز کرنے میں صرف اتنا ٹائم لگا چار سے پانچ سیکنڈ اور یہ پوری ریپورٹ سٹاک سٹاک کی یہاں ہیڈنگ وائز پروجیکٹ ہیڈ کون ہے آدھر سائٹ میں ویلیو ان کروڑ کس منت کی ہے لاسٹ میں لاکے اگر کوئی ڈیفرنس ہے تو یہ ڈیفرنس بھی دکھا دیتا ہے کہ جی اتنے کا ڈیفرنس آ رہا ہے کچھ گڑ بڑے یہ ڈیفرنس کیا کرتا ہے میں نے ایک ماسٹر کریٹ کیا ہے اس کا جیسے دو تین سائٹ کو کیا کہتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ اس کی ڈیفرنس دے رکھئے کون سا پروجیکٹ ہیڈ کیا ہے وہ یہاں دے رکھئے اب یہ کیا کرتا ہے اس کو اگر کہیں نئی سائٹ ملتی ہے تو وہ یہاں پہ انٹری کرا دیتا ہے اور یہاں پہ ان کو خالی انٹری کر کے ان دونوں فیلڈس میں دینا ہوتا ہے تو ریپورٹ زیرو بائی زیرو میں تیار ہو جاتی مطلب without error مطلب اگر کسی کمپنی میں اس کی کوڈنگ دکھاتا ہوں آپ کو اس کی کوڈنگ یہ ہے میں نے میکرو لکھا ہوا اس کا سات دن مجھے لگے تو تیار کرنے میں اس کو اس طرح سے مطلب میکرو آتا ہے کام آتا ہے ہمارے کمپنی لیول پہ ہو بڑی کمپنی ہو تو اس میں اچھا خاصا کام ہوتا ہے اس کا اب جیسے یہ ریپورٹ بناتے ہیں ایک بندہ انہوں نے بیس پچیس ہزار کا بٹھایا ہوگا وہ مہینے میں بیس ریپورٹیں بنا کے دیتا ہے پچیس ریپورٹیں بنا کے دیتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں ان ساری ریپورٹس کو اسی طرح آٹومیٹ کر کے اس کے بھوز کے ہاتھ میں ہی دے دیتا ہوں کہ آپ کو بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں اب بس کلک کرو ریپورٹ یہ رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے جی ہر جگہ آپ ایک سوفٹوئر ڈیولپر بٹھائیں گے تو اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے ہمارے جیسے کو بٹھا لو جو ایسی ٹیمپریری ریپورٹس ہیں ان کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ جگھاڑ کری سکتے ہیں اسی طرح تو وہ کمپنی میں میرا پروجیکٹ اس طرح سے چلتا رہتا ہے کرتا رہتا ہمیں چھوٹے موٹے کام یہ تو رہی میکرو کی بات پر کچھ کام ہے جیسے آپ کہیں گے کہ ہمارے جو میں نے ایکسل سے کی ہیں کھالی کیا بنایا تھا میں نے ایکسل بینک فارمیٹ یہ دیکھیں اس میں کوئی میکرو یوز نہیں یہ جو ہے نا اینی اپٹی کا اپلیکیشن فارم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارم تو کوئی بنا دیں اب یہاں جا کے ایک ایک لکھنا تو پڑے گا پھر بھی ہاتھ سے مجھا تو جب آئے جب جیسے میں ایک ہی شوٹ میں ڈالوں ویلیو اس کے لیے میں نے ان کے ڈیٹا فارم بنا رکھا یہاں پہ جیسے یہاں سنیل گنیال ہے سندگی کمار سنگ یہ لکھا یہاں پہ اپنے آپ ہی انٹری آپ کی پکڑ لیتا ہے یہ ایرے فارمولا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے فارمولا کی جب چالو ہوگی تب اس طرح کی چیز دکھاؤں گا ٹھیک ہوگی اور کوئی سوال ہو آپ کا آج کے لیے دیکھانا ضروری ہوتا ہے پتہ چلی اب تو کئی بار میں جنرل کلاس دینے لگتا ہوں کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بچا نہیں ہے کیا پر ایسی اب تو شروع آتا ہے چلتا رہے گا اصلی جو پاور آئے گی وہ آپ کو فارمولے میں آئے گی اور میری کلاس میں یہ ہے کہ ڈیلی میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا ملے گا جی میں کتنا بھی ایکس پر اس میں کچھ نہ کچھ میں نیا دے ہی جاؤ گا ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی کل ملتے ہیں مکی ریکارڈنگ آپ ڈاؤنلوڈ کر لی جی ملتے